پولیس سے فرار ہونے کے بعد بولا سنیارہ نے حمایوں گجر کے دشمنوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا بولا سنیارہ کی بڑتی کاروائیوں کو دیکھ کر پولیس نے اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر کر دی ایک دفعہ یہ قصور میں تھا تو کسی نے اس کی مخبری کر دی پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا بولا سنیارہ اپنے ساتھ جدید قسم کا اسلحہ رکھتا تھا اس نے پولیس پر کراس فائرنگ شروع کر دی اس کی فائرنگ سے پولیس کے دو ڈی ایس پی اور تین افراد قتل ہو گئے بولے سنیارہ کی ٹانگ پر بھی گولی لگی جب کے بعد آئی جی پنجاب تک پہنچی تو اس نے بولے کو قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور اسے جنگل میں لے جا کر بھاگنے کا کہا گیا اس پر پولیس کی طرف سے بھاگتے ہوئے پانچ گولیاں فائر کی گئیں لیکن یہ مجزاتی طور پر بچ گیا اور بولا بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گیا اس واقعے کے دو سال تک بولے کی کوئی خبر نہ آئی ٹھیک دو سال بعد بولے سنیارے کی کاروائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا پولیس کی طرف سے علاقہ غیر میں جا کر اس کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پولیس نے علاقہ غیر میں جا کر آپریشن کرنے سے انکار کر دیا پھر بولا سنیارے کو پکڑنے کے لیے آرمی کو بلوایا گیا آرمی نے اس کے خلاف آپریشن کیا اور اسے قتل کر دیا نمبر ایک آرف کمانڈو دوستو آرف کمانڈو کا تعلق ایک شریف فیملی سے تھا لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ اس آدمی نے دشمنی میں تقریباً سو لوگوں کو قتل کر دیا انیس سو نوے کی دہائی میں پنجاب میں چلنے والی طلبہ تنظیموں کی وجہ سے اس کی دشمنی کا آغاز ہوا بچپن میں اپنے کسی دوست سے اس کا جھگڑا ہوا اس نے فیصلہ کیا کہ اب یہ اپنے دوست کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا پھر یہ سیال کوٹ کے ایک کالج میں گیا وہاں اس نے ایک طلبہ تنظیم سے مدد مانگی وہاں پر اس کا خوب مزاق اڑایا گیا اور اس پر تشدد بھی کیا گیا جس کے بعد اس نے اسی کالج کے دوسرے گروپ کی تنظیم کو جوائن کر لیا کچھ ہی عرصہ بعد اس گروپ کے سربراہ ٹونی بٹ کے قریبی دوستوں سے آرف کا جھگڑا ہو گیا جب اس جھگڑے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو ٹونی بٹ آرف کے خلاف کھڑا ہو گیا اس جھگڑے کے بعد آرف بھی ٹونی بٹ کے مخالف گروپوں میں شامل ہو گیا جس کے بعد کالج کے گروپوں میں گینگ وار شروع ہو گئی آرف نے ایک بار میں بڑا حملہ کیا اور ٹونی بٹ کو اس کے ساتھیوں سمیت ختم کر دیا اس حملے کے بعد آرف اپنے ساتھیوں سمیت گجران والا میں چلا گیا اور وہاں کی طلبہ تنظیموں نے اس کا خوب خیر مقدم کیا اور ادھر ٹونی بٹ گروپ بھی انتشار میں آ گیا جبکہ آرف اس کے بعد لاہور اسلام آباد روالپنڈی میں اپنے تعلقات مضبوط کرتا گیا آرف کا نام پنجاب کے مشہور گینگسٹر میں شامل ہو گیا اس نے اپنی اس مجرمانہ زندگی میں سو سے زیادہ قتل کیے یاد رہے اس نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی جگہ ٹیکس وصول نہیں کیا اور کسی کو ناجائز بے قصور تنگ نہیں کیا دوستو ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا دھیر سرہ خیال رکھئے اللہ حافظ